نظریں تھی تلواروں پر نیزوں پر تیروں پر وہ پتھر نظروں سے نکل گیا لہٰذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے موں پر یہاں لگ اور اب سیدھا پیچھے ایسے گئے پیچھے یوں پیچھے ایک کھڑا تھا وہ یہاں گردن میں لگا کنارہ تو اب بے ہوش ہو گئے دانت بھی ٹوٹ گئے چیرہ بھی خون ہو گیا اب بے ہوش ہو کے یوں گر گئے صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے تو سب نظار و قطار رونا شروع کر دی ہیں تھوڑے دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لئے بد دعا فرما دیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مبدا اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے یہ سامنے امت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں کافر اپنے ہاتھ اٹھائے صحابہ سمجھے کہ ہون ان آدھے بیڑے بھٹ گئے اللہ ہم مغفر لقومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو معاف کر انہیں میرا پتہ کوئی ہے دیکھو میرے بھائیو جس نے کافروں کے ساتھ یہ حمدر دی کہ قتل کرنے والوں کے لئے دعا مانگی ہے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہو گئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنایا تھے جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مدھ بھڑکا ہو جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنے مائے بے آسرہ ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ دین کی تھی ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کے ٹھیکے دار بن گئے ہو میرے نبی تو عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے عبداللہ بن عبی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے ان کے بیٹے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں آپ نے کہا لے لو کرتہ اتار کے دے دیا آپ کہتے ہیں مدبق منافق تفاہ جا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گا باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبی کا منافق ہونے تو سب کو معلوم تھا آپ جنازے کے لئے کھڑ عمر سامنے آگئے یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ مجھے بتا ہے کون ہے تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہے کہ شاید اللہ معاف کرتے ہیں کہ عمر پیچھے ہڑ جا مجھے پتا ہے یہ کون میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کرتے ہیں پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کرتا میں معاف نہیں کروں گا اگر میرے اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لئے دعا کریں گے تو میں معاف کرتوں گا تو میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تمہیں لگا دی ہے کہ کہاں سے اسلام آئے ہے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش لیے اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کیلئے گنجائش رکھو کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں میں نیا نیا تبلیغ میں گیا کالج سے نکلا ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئی ایک مسجد میں تو امام صاحب آئے ہمیں ماں بہن کی کالیاں دی اور ہمارے بس سے اٹھا کے بہرمہ مسید دھوو کتے اندر وڑائے میں حیران پریشان میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے فرقے کیا ہوتا ہے میں تو کالج میں گانے والا تھا ناچنے والا تھا جنہ جمشیت کی طرح مجھے تو دیم کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں مسجد دھو دھو بار کڑ یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں بہن کی گالی دے رہے ہیں تو پھر میار دیم کیا ہے اتنی نفرت اس قدر دوریاں اگر ہم کافر تھے تو ہمیں